پاکستان اگر کشمیر میں ظلم ہوتا ہے تو جاتا ہے اور وہاں کے جا کے کشمیر کے ظلموں کے حوالے سے آواز اٹھا تھا تو وہاں کو بہت برا لگتا ہے لیکن جب ایس پاکستان کے اندر پاکستانیوں کے آپسی معاملات میں انڈیا نے دخل اندازی کی تھی تو اس کا ذمہ دار کون ہے یہ بات درہ بتا دیں اپنی انڈیان آرمی کیوں پاکستانی آرمی سے اس طرح سے دیکھ رہا ہے کہ وہ شاید حملہ کر دے گا یہ کر دے گا وہ چیز مطلب ایک 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 انہوں نے پتا تھا کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا کون کیسے حملہ کر سکتا ہے ہر چیز بنائی بٹ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ ایک طرف آپ لوگ کہتے ہو کہ ہمارا تو کوئی مقابلہ ہی ہے پاکستان کے ساتھ ہم نے کہا ہماری تو جی ڈی پی کہاں جا چکی ہے تو پھر آپ لڑائی ہمیشہ پاکستان سے کیوں گڑتے ہو لڑائی بھی آپ چائنا یہ بات ہم کہیں کہ ہم آپ نے پڑوسی بدلے چاہتے ہیں تو ہم بھی انڈیا کو ایزے پڑوسی ہم سائموں لوگ تو نہیں بدل سکتے کیونکہ یہ آپ بن چکا ہے السلام علیکم بلکہ جو بھی یوٹیوب چینل سجیہ میران ریاکشن اس میں یہ ہو سجیہ واسیم اور میرے ساتھ ہیں میران آسے ناظرین چناب بریج جو کہ چناب ایک پاکستان کے اندر بھی دریا ہے اور انڈیا کے اندر بھی انہوں نے ایک بلانس پروف جو ہے وہ بریج بنا دیا ہے چناب ریور کے اوپر اور کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستانی آرمی اس ریور کو کبھی بھی اس کے اوپر جو بریج ہے اس کو کبھی بھی تباہ نہیں کر سکے گی کیونکہ ہم نے اتنا اچھے والا بریج بنا دیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ابھی بھی انڈیا آرمی کیوں پاکستانی آرمی سے اس طرح سے دیکھ رہا ہے کہ وہ شاید حملہ کر دے گا یہ کر دے گا وہ کر دے گا تو اپنے اندر چناب ریور کے اوپر بھی اب یہ چیزیں کرنے جا رہے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ بتانے کی کوشش کریں گے تو آپ نے ہمارے ساتھ انڈر تک ویڈیو کو لازمی دیکھنا اور ساتھ اس طرح ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بھر لیکن کو پریس کرنا ہے وہاں چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں میں بھر لیکن ہی بھلتے ہیں پھر چھاند ہورنا اور اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں چناب بریج کے بارے میں جو اب بلاسٹ پروف ہو چکا ہے یہاں براہ آپ دیکھ پاؤں گے آپ کو آرکل رہے گا چناب آرک بریج ان جمہو کشمیر ورلڈز ہائیسٹ ریلوی بریج اب بلاسٹ پروف ہو چکا ہے اس پر ایکچولی سب سے پہلے ٹویٹ کری تھی press information bureau نے یہاں پر انہوں نے لکھا ہے for the first time in the world with the help of DRDO this bridge has been made blast proof اور جو PAB کی special magazine آتی ہے New India, Sawachar اس میں special اس پر article بھی publish کیا گیا ہے یہاں بھی آپ دیکھ پاؤ گے project کی cost لکھی ہے length لکھی ہے اس کے علاوہ specifically mention کیا گیا ہے کہ DRDO کی مطل سے یہ bridge اب blast proof ہو چکا ہے تو مطلب کہ کل کو اگر پاکستان بھی attack کرتا ہے تو possibility بہت کم ہے کیونکہ اس bridge کو damage ہوگا اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اس bridge کی location line of control کے کتنے قریب ہے اس bridge کو blast proof کیسے بنایا گیا ہے اور اتحاس میں کس طریقے سے جنگ میں لگاتار bridge ایک بہت ہی easy target رہے ہیں کافی کچھ یہاں پہ آپ کو جاننے کو ملے گا مگر آگے ملنے سے بہلے آپ سے question بچوں گا question یہاں پر یہ ہے اس topic پر میں نے کل ہی ایک پوری ویڈیو upload کری ہے قریب 78% لوگوں نے ویڈیو دیکھی تھی آپ کو بتانا ہے کہ بھارت کی ابھی logistics as a proportion to gdp cost کیا ہے اس کو ابھی improve کرنا چاہتے ہیں مگر ابھی 2022 میں کیا ہے 14%, 30%, 10% یا پھر 25% بہت news میں تھا یہ topic comment section میں سلوکرو آنسر صحیح آنسر میں آپ کو دوں گا ویڈیو کیا تمہیں نہ ہسٹری میں آپ کوئی بھی وارڈ آگے دیکھ لیجئے چاہے world war 1 ہو یا world war 2 ہو bridge destroy کرنا ایک بہت زیادہ obvious option ہوتا ہے کسی بھی military کے پاس آپ کسی country پہ attack کر رہے ہیں آپ imminently یہ جاؤ گے کہ ان کے soldiers کی movement ہم روپ پائیں کیونکہ اگر ایک جگہ پہی پر ان کے soldiers کٹ جئے logistics supply ان کو نہیں مل پا رہی ان کو weapons نہیں مل پا رہے additional soldiers ان کے help میں نہیں آ رہے تو آرام سے ایک جگہ ہسے ہوئے soldiers کو attack کیا جا سکتا ہے اس لیے ہم نے recently دیکھا کہ رشیا نے بھی مداتار یوگرین میں بہت سارے bridge destroy کیے تاکہ کافی بار مداتار یوگرین کے sunning اے جگہ پھج جائے اس کے بعد رشیانز attack کر پائیں حالانکہ یہ tactic رشیا کے case میں کبھی کام کیا ہے کبھی کام نہیں کیا کیونکہ planning کافی خراب تھی مگر 1971 انڈیا نے بلکل precise planning کے ساتھ operation cactus lily carry out کیا تھا بہت ہی famous operation ہے اس کے اندر ہم نے east پاکستان میں جو آج کے سنے Bangladesh ہے یہاں پر ایک بہت ہی important bridge destroy کر دیا تھا air force سے اس bridge کا نام تھا مگنا ہیلی bridge اور اس bridge کے destroy ہوتے ہی ڈھاکہ میں جو پاکستان کے سنک تھے یہ بلکل فس گئے تھے ان کو reinforcement نہیں آ پائی اور پھر انڈیا انفورسز کے پریشن میں آ کر پاکستان نے ایک بڑا surrender کیا تھا 93,000 پاکستانی soldiers surrendered here اس میں ایک critical role تھا operation cactus lily کا تو اب obviousی بات ہے کہ جب ہم لوگ چناب rail bridge بنائیں گے وہ بھی پاکستان کی line of control کے بالکل pass میں تو دیمار پہ دیکھئے سوال تو آئیں گے کہ جو ہم نے کیا تھا یہ پہوششہ میں ہمارے ساتھ نہ ہوگے کیونکہ پہلے ایک بار گنا میں اس bridge کی جو exact location ہے یہ میں آپ کو دکھاتا اوکے تو سب سے پہلے میں zoom in کرتا ہوں چناب rail bridge کی طرف یہاں پر آپ دیکھ پا ہوگے یہ ہے اور یہ ہے ہمارا پیارا بھارت اور میں آپے zoom in کر رہا ہوں چناب rail bridge کی طرف جو آپ کو ملے گا جمہو کشمیر union territory میں تو یہ رہی آپ کے سامنے چناب ندی یہ چناب ندی ہے یہاں سے انڈیا سے ہو کے یہ ندی پاکستان میں جاتی اب چناب ندی پر ہی ہم یہاں پر بنانے ہیں یہ چناب rail bridge یہاں پر یہ rail bridge بن رہا ہے اور آپ ناجن کر سکتے ہیں یہ rail bridge کتنا important ہے یہ proper connectivity provide کشمیر کی with the rest of ڈیڈیا آپ دیکھو کہ اس railway bridge کے بننے کے بعد لگاتار tourism business اس میں بہت زیادہ improvement ہوگی اب problem دیکھو یہاں پر یہ ہے کہ جو جناب ریج ہے یہ line of control کے صرف 60 kilometer پاس آپ کو ملے گا تو کل کو اگر مال لیجیے کوئی small scale war ہو جاتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کی air force کو ہمارے air space میں آنے کیا ہو شکتا ہے اگر پاکستان کوئی میں کہوں گا high drone بھی بھیج دے اور صحیح man of india کے بارے بتا ہو گا ڈی شرید ران صاحب یہ بگمشری ہے ڈیلی metro کے اچھیر رہ چکے ہیں in the past یہ جنا bridge project کے against انہوں نے کہا کہ کچھ اور راستہ ڈھون لو چھوٹا bridge بنائے دی چاہے ایک بار کو پیسہ ایک جائے گا وہ چھوٹا bridge بنا دیں گے یہ line of control ہے اس کے پاس bridge بنانا risky ہے کیونکہ دیکھئے کل question اٹھا رہے تھی اور یہاں پہ دیکھ پاؤ گے اس project کا status یہ project شروع کب ہوا کس طریقے سے آگے ترقی ہوئی یہ project شروع ہوا تھا ڈسمبر 2003 میں 18 واشفہ جی کے time کو approve کیا گیا اس کے بعد دھیج نے کچھ کام کبھی رکا کبھی آگے بڑھا پھر ہم نے دیکھا کہ properly construction restart ہوئی تھی 2010 کے آس پاس اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں 2017 سے لگاتار کام اس پر 33 سے ہو رہا ہے اور اب ہم فانیلی امید کر رہے ہیں ابھی بھی امید ہے کہ اس سال کے ڈسمبر مہینے میں یہ bridge properly open ہو جائے گا لوگ اس کو use کر پائیں گی اور 2012 کے آس پاس سے decide جب لیا گیا تھا کہ اس bridge کو برائیں گے blast proof اور blast proof اس کو کیسے بنائے جائے گا دیکھئے یہاں پہ ہمارا focus ہوگا steel quality پر اور overall engineering aspect پہ پہلے تو ہم آن کے چلتے ہے یہ یہ بھی ہے bridge پر آپ missile اگر داغ اے ایر پوڑ سے تو آپ ہائی پریسیشن چاہیے کیونکہ آپ بھی بھاجن کر سکتے ہیں ایک missile بہت ہی آرام سے ایس بریج کو miss بھی کر سکتا ہے تو بلاس پوڑیکشن پلاٹفور بھی بچھائیں کے سرپیس پر تو کل کو اگر مان لی جیے ٹرین یہاں سے گزرتی ہے آتنگوالی ٹرین پہ بیٹھا ہے اور اس نے کچھ ڈی 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 72 سینسر ہم نے لگای ہے جو بریج کی جو ہیلتھ ہے شو کریں گے مونیٹر یہاں پہ ٹی پی کیا ہے ہیمیریٹی کیا ہے ویبریشن کیا ہوڑی ہے ساری information ریال ٹائم بیشن پر ہمکو مل جائے گی اس کے لاغا جو جو پر سٹیل یوز کر رینا بلاس پروو سٹیل یہ 63 ایم تھک ہے اس ٹائم کا سٹیل آپ کو یوروپ کے بریج میں نہیں ملے گا وہاں پر بھی بلاس پروو کرنے کے ہر لوگ ایز کنٹری بہت کو چینج کر سکتے ہیں بھٹ سیدل اپنے پروسی چینج کرنی سکتے تو اس کے حساب سیم کو کام کرنا ہوگا that is why جناب آر پریج is now بلاس پرو ساتھ ہم نے قوشن پہ کہ انڈیا کی logistics cost as کے proportion of gdp یہ کیا ہے تو صحیح اپنے پر اپنے 14% اب 14% سے 16% کے آس پا سے جھول رہی ہے ہمارا ڈال بیٹر کے آنے والے کچھ سالوں میں اس کو 10% لے کے آئیں گے بہت ایک exam پر سپٹیو سے اس کو یا دکھتا اور فالدی آدمہ یہ بھی آٹ کیا کہتے ہیں حتیجہ آپ انڈیا کے اس عجیب سائق انہوں نے حرس کو کہہ سکتے حیران کرتے نہیں بلکہ دیکھو initiative تو بہت زبردست ہے انہوں نے کیسے ایک ایک چیز مطلب ایک 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 انہوں نے پتا تھا کیا ہو سکتا کیا نہیں ہو سکتا کون کیسے حملہ کر سکتا ہر چیز بنائی بٹ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہو کہ ہمارا کوئی مقابلہ ہی ہے پاکستان کے ساتھ ہم نے کیا ہماری جی پاکستان جا چکی ہے پھر لڑائی ہمیشہ پاکستان سے گڑھتے ہو لڑائی بن چکا ہے بات یہ اور بار بار ہم دیکھتے ہیں اکثر کومیٹ چیز دیکھتے ہیں کہ آپ جی آپ غلط کر رہے بھائی جو آپ ہے نا آپ کو اگر بتائیں کہ انڈیا کبھی بھی غلط نہیں ہوا انڈیا کو دھوٹ کا دل ہے انڈیا نے تو کسی معاملہ گلت کیا ہی یہ تو ہیں شروع سے غلط ہے ہم تو ہیں ٹھیک ہے آپ کے پرسپیکٹی سے لگتا ہے مسلمانوں کو مار دینا یا گجات میں قتل کرنا ہے آپ کے نظیق کو کوئی ہم ہمارے شیب ہیں اور ان کو اس طرح سے کرتے لیکن اگر پاکستان نہیں کہتے کہ مسلمانوں کو مار جاتا کیا جاتا تو آپ کہتے یہ تو ہے یہ تو ہے یہ تو ہے یہ تو فلان ہے یہ تو ایسے ہیں بھئی آپ کی کوئی سمجھ نہیں آرہی ہے آپ کو یہ نہ کہا کریں دیکھیں تصویر کے دونوں روح ہوتے ہیں آپ دونوں طرف دیکھا کریں اور فیصلہ کیا کریں بینیسپ کے آپ فورا بھی کافی زیادہ تک تقریبا 27949 کلو ڈوبے جو اس کے اوپر کاس رہی ہے تیرہ سو پچھائی ایک کلومیٹر مطلب آپ کہہ سکتے 1.315 کلومیٹر یہ لمبا ہے اور اس کی جو وجہ سے ٹوریزم وہ بہت زیادہ بھڑے گا اور انڈیا کو ٹھیک ہے اپنے میکنیزم کے ساتھ بھی دیکھنا چاہیے انہوں نے دیکھا بھائی اگر اس کے سرفس کے اوپر بم آجاتا کو اس کے پیلر کے اوپر بم لگتا بلاس لگتا تو ہم سارے سنیٹک نوروٹ یہ اچھی بات ہے لیکن بنسبت یہ قریب ہے ایسے حملے ہو جائیں گے ایسے حملے لگتا لگتا لیکن جب ایس پاکستان کے اندر پاکستانیوں کے آپسی معاملات پہ انڈیا نے دخل اندازی کی تھی تو اس کا ذمہ دار کون ہے یہ بات ذرا بتا دیں آپ مجھے سو اور آپ نے بہا پہ جا سب سے پہلے بریج تو میں بار 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 جو آپ نے کیا پاکستان فیس کرنا پڑے گا آپ کشمیر کے اوپر یہ ہمارا انڈیا کا آپ سی معاملہ ہے پاکستان کو اس کے اندر انٹرفیر کرنے کی کیا ضرورت ہے پاکستان کے دھو بھائیوں کو معاملہ پھر آپ پہ پہ پہنچ جاتے اگر آپ لگ رہا تھا ظلم ہو رہا سکتا ہمیں لگتا کشمیر پہ ظلم ہم کیوں اس کے لئے آواز اٹھائیں تھوڑی سی اکل کو آت مارو آپ سوالے سے رگھانا چاہتے ہیں نیچے کونڈ کھلا کہ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ بٹی کو لائک بھی شیئر بھی کیجئے اور سمجھے گا چیز کو یہ ہے کیا اور یوں بلا بچہ چلو 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 یہ نہیں ہوتا چیزوں کو سمجھ کے چیزوں کو دیکھ کے پھر انسان کی سنتیجی پر پہنچ تو آپ ہم کو بس یہ کی کی سبسکرائب کیجئے بہن کو پریس کیجئے کے انسٹر آئی ٹی منچ فالو کے سجیشن سے تب تک اپنے میں دوانوں کو دیں جاتا دعا مياد رکھے اللہ آنے کے